دیکھیں یہ بات تو ہر ایک شخص جانتا ہے کوئی بھی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا سب سے پہلا یعنی سب سے بڑی باج سب سے ضروری باج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف انسٹرکشن یہ اردو راج کیا جائے یعنی انگلیش میڈیم ختم ہو رہا ہے؟ انگلیش میڈیم بے الکل ختم کیا جائے میڈیکل میں بھی انگلیش میڈیم ختم کیا جائے انگلیش میڈیم بے انگلیش میڈیم ختم کیا جائے اور لا میں بھی یعنی قانون کی تعلیمیں بھی انگلیش میڈیم بلکل ختم کیا جائے اور یہ طیب کی تعلیم لا کی تعلیم اور انگلیش میڈیم کی تعلیم اس طرح باقی جو فنان صاحب کی تعلیم اردو میڈیم میں یعنی اردو اپنی قومی زبان اردو جو ہے اس میں دی جائے تب ہمارا ملک ترقی کرے گا اب بہت سارے لڑکے آپ بے یعنی سی ایس آس کا ریزارٹ آؤٹ ہویا ہے دو پرسنٹ میں نے دیکھا دو پرسنٹ یعنی تیجہ دو پرسنٹ لڑکے پاس اس کی یہ خاص وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ وہ میڈیم آف انسٹرکشن انگلیش ہے اسے وہ لڑکے پاس نہیں کرتے ہیں دوسری جیس یہ ہے کہ استاد کا وقار جو ہے یہ یعنی اگر ترقی کرنی ہے نا تعلیم استاد کا وقار بلنگ کیا جائے اور ساد کا وقار بلنگ کیا جائے یعنی باقی سب باقی سب افیسروں سے اور ساد کا وقار جو ہے وہ بلنگ دونا چاہیے اور جو گریڈ دوسرے افیسر کو دیتے ہیں سی ایس 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 جو نے پاس کیا ہے اتن ہی اہمیت کا گریڈ یعنی اتن ہی گریڈ یہ اسادہ کو دیئے جائے اور اتن ہی اتن ہی لیاقت کے لڑکے یعنی آجوکہ ہنو بھرتی کیا جائے پھر آجوکہ ہنو بھی ترقی کریں گے ایک یہ اور سب سے یعنی تقلیف دے بات ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ بہت سارے نظام تعلیم رہے جائے اگر ہم ہمارے ملک میں ترقی کرنی ہے تو یک سا نظام تعلیم رہے جائے میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلی جماعت سے لے کر ہمیں تک یک سا نظام تعلیم رہے جو گاؤں کا لڑکا ہے یعنی کیا آپ کا مطلب ہے یہ کسی سکول میں آکسفورٹ کا سلیب بس ہے کسی سکول میں کوئی ہے کئی اول ایول ہے کئی ایل ایول ہے کئی سال بابل اکسکول آپ سال بابل اکسکول بالپور اس پر اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے کہ اسے ڈیشبالپور کے سارے سکول چال سکتے ہیں اس پر اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے ہمارے جو غریبوں کے سکول ہیں وہاں پر کئی کئی سالوں ہیں اگزامنیشن حالی نہیں بنا اگزامنیشن حالی نہیں ہے مثلا یہ اٹھامن فتح ہے میں وہاں پر بھی میرل سکول کا ہٹ مارک رہا ہوں یا اور ایک سو تریپن مراد ہے یہ مرکزی سکول جو ہے یہاں پر لڑکے امتحان دیتے ہیں وہاں پر اگزامنیشن حال نہیں اور جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں لیکن جو عوام کے مفادات وہ اس پر وہ توجہ نہیں دیتا ہے میری یہ گزارش ہے یہ اسمبلی کی زبان بھی اردو ہونی چاہیے عدالتی زبان بھی اردو ہونی چاہیے اور میڈیو میں انٹرکشن پہلی جمعہ سے لے کر اہم میں تک سب انجینئرنگ میں ٹیچنگ میں اردو ہونی چاہیے پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں ورنہ ترقی نہیں کر سکتے اور غریبوں کے لڑکے بھی تا بھی آگے نکل سانگے اب امیروں کے لڑکے پڑھتے ہیں سالبابل سکول میں امیریوں کے لڑکے پڑھتے ہیں سالبابل سکول میں یا ایسین کالج میں تو ہمارا لڑکا جو بچارہ اسلامی کی بلدی میں بڑی مشکل میں پہنچتا ہے غریبوں کے لڑکا تو وہ کیسے یعنی وہ کمیر کے حدے تاک پہنچے گا یا اسکرشن کمیر کے حدے تاک پہنچے گا یا سیکٹری کے حدے تاک پہنچے گا ہم بہت ہم کارسلات ہیں ہمارے بچے ایجوکیشن میں ٹیچر پر دیا جاتے ہیں ناظر یہ تھے نظیر احمد صاحب جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ جو اردو کی زبان ہے پہلی سے لے کے احمد تک یہی زبان جو ہے نا استعمال ہونی چاہیے خاص طور پر ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے ایجوکیشن کا ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی انجینرنگ کر رہے چاہے کوئی میڈیکل کر رہے چاہے کوئی کسی بھی میک میں میں ہے وہ اردو جو ہے نا وہ رینج ہونی چاہیے خاص طور پر اس سے جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے نا وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا کیمرمن صدی اللہ کے ساتھ ڈاکٹر نویز سیمانٹی چولیز